وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاکسار ڈکٹر رحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل یہ 22 جون کو ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے یہ جو شمس و دین صاحب ہیں ان کا ایک جو ہے ایک میسج ایک ٹیکس میسج آپ کو دکھلایا تھا اور ہم نے یہ آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ان کے اس ٹیکس میسج کے مطابق عرفان محمود برک صاحب جو ہیں انہوں نے جو جماعت احمدیہ مسلمان سے متعلق تین سری جھوٹ بولے ہیں جو سری جو الزامات لگائے ہیں شمس و دین کا ٹیکس یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ تینوں الزامات جھوٹے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم شمس و دین صاحب کے ساتھ ہماری ہون پر جو گفتگو ہوئی وہ ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اور آپ خود ہی اس کے بعد انتاظہ لگا لیجئے گا کہ وہ جو اردو میں محاورہ ہے کہ خاجے کا گواہ منڈک ہے پنجابی میں کہتے ہیں خاجے دا گواہ ڈڈو لگتا یوں ہے کہ جناب شمس و دین صاحب جو ہیں ان کے اوبر پریشر بہت زیادہ پڑا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس نے ہمارے اتنے بڑے مجاہد ختم نبوت کو مزید جھوٹا ثابت کر دیا ہے تو یہ آپ نے کیا کیا تو شمس و دین صاحب جو ہیں انہوں نے گھبرا کر پھر ہمیں فون کال کی اور فون کال میں یہ نہ انہوں نے ان تینوں بیانات کا اقرار کیا ہے کہ یہ واقعی ہوتا تھا ان کے گھر میں اور نہ ہی جناب انکار کیا ہے کہ یہ جو محمود برک صاحب ہیں انہوں نے واقعی جھوٹ بولا ہے اس سے پہلے پہلے بھئیو کہ ہم آپ کو وہ ٹیلی فون نے گفتگو سنوائیں آئیے ہم اس ویڈیو میں سے ارفان محمود برک صاحب کے وہ جھوٹ آپ کو سنوا دیتے ہیں جی ہم خود کرتے تھے جب میں خود کہا دیا نہیں تھا تو ہم پاکستان کے خلاف ماذا اللہ کھانا کھاتے دسترخان پہ بیٹھتے کھانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کہ پاکستان کے انٹی بددعائیں کرتے استغراللہ استغراللہ یہ تھا جناب ان کا جھوٹ نمبر ایک چلے جناب آپ دوستو چلتے ہیں اس مقذب و مکفر عرفان محمود برک کے جھوٹ نمبر دو کی طرف تو یہ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ اگر آپ جائیں نا آج سے کچھ اٹھ سا پہلے جناب نگر صاحبی کا ربوہ میں ان کی قبروں پہ یہ تختیاں بیزا تھی کہ جب پاکستان ٹوٹے گا اور یہ اکھنٹ بھارت بنے گا ہم اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے قادیان لے جائیں گے اس کے بعد پہرے بھائیو جلدی سے جھوٹ نمبر تین بھی سن لیں کہ آج کے دور کے اللہ کے نبی آج کے دور کے اللہ کے رسول نعوذ باللہ ماز اللہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے اس لیے یہ ہم سے ان سے نفرت کا غصے کا بغز کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کے کھانوں میں ان کے پانیوں میں ان کے شربتوں میں ہم غلازت ڈالتے ہیں ہم پشاپ کے قطرے سامل کرتے ہیں ماز اللہ جی بہرے بھائیو سن لیا جی یہ صاحب بھی پریشان ہی ہو گیا اچھا اور درست پریشان ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں جی اتنا بڑا جھوٹا کتنے اعتماد سے یہ جو ہے وہ قذاب شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے مجال ہے اس کے چہرے پر کوئی ذرا بھی شرمندگی ہو بہرے بھائیو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھلایا تھا کہ شمس الدین صاحب کو ہم نے یہ تینوں باتیں یہ جو تینوں جھوٹ عرفان محمود برک نے بولے تھے یہ ان کے پرسنل میں لکھ کر یہ ان سے یہ پوچھا کہ جناب آپ کیا ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کیا جب آپ ایم دی تھے تو کیا واقعی آپ کے گھر میں بھی یہ ہوتا تھا اور ہم نے آپ کو یہ دکھلایا تھا کہ اس کے جواب میں شمس الدین صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ہر بندہ اپنے کولو فیل کا ذمہ دار ہے اگر انہوں نے بات کی ہے تو ان سے ثبوت مانگ لیں ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ شمس الدین صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کے گھر میں بھی ظاہر ہے اس سے یہی پتا جلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور ساتھ ہی یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں سفر پر ہوں تو آج ہم آپ کو یہ دکھلاتے ہیں پیارے بھائیوں کہ جب شمس الدین صاحب سفر سے ابھی لوٹے ہیں اپنے گھر تو بچاروں نے کھانا نہیں کھایا اتنا پریشر میں تھے یہ بچارے لگتا ہے ان کے جگری دوست نے ان کو جو ہے وہ شاید خوب سنائی ہوں یا لوگوں نے سنائی ہوں کہ شمس الدین صاحب کیا ضرورتی سچ بولنے کی تو اس کے بعد جو شمس الدین صاحب کی اور خاک سار کی خون پر گفتگو ہوئی وہ پیارے بھائیوں ہم آپ کو سنواتے ہیں سنیں اور ان شمس الدین صاحب کی اس منافقت پر کانوں کو ہاتھ لگائیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا تھا کہ سچ کا ساتھ دو سچ کا ساتھ دو اسلام کی تعلیم کیا ہے سچ کا ساتھ دو لیکن ان کی اس ہماری ساتھ گفتگو کو سنیں اور پھر انسان یہی کہتا ہے کہ اے شمس الدین کہلانے والے شخص اگر عام باتوں میں آپ کے سچ بولنے کا میار اور آپ کی منافقت کا میار یہ ہے جو کہ اس جو ہے پھون کے اوپر گفتگو میں آپ نے دکھلایا ہے تو مذہبی معاملات جو کہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں ان میں آپ کس موں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جناب رہنمائی کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس اپنی بات میں اس گفتگو میں منافق ثابت ہوئے ہیں اور جھوٹوں کو سپورٹ کرنے والے ثابت ہوئے ہیں اسی طرح ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی باقی باتیں ہیں ان باتوں میں بھی آپ منافقت سے کام لیتے ہیں اور جھوٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں اسے اغفراللہ پہرے دوستو ٹیلی فون کے اوپر یہ گفتگو تقریبا پندرہ منٹر لمبی تھی ہم آپ اور اس کے شروع کے حصہ میں کیونکہ زیادہ تر ہم نے ایک دوسرے کا حال احوال ہی پوچھا تھا اس لیے ہم آپ کو اپنی گفتگو کے اس حصہ کے طرف لیے چلتے ہیں جہاں سے دراصل ہم نے عرفان محمود برک صاحب کی ویڈیو سے مطلق ان تینوں سوالوں کے بارے میں شمس الدین صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اچھا وہ دیکھ لی تھی ویڈیو پھر جب آپ کہتے پھر دیکھ لیتا ہوں وہ نہیں میں کہہ عرفان برک صاحب ویڈیو دیکھ لی ہے اچھا تو وہ آپ بھی ان کو سمجھایا کہیں بھی اس طرح کے بلکل ہی واقعاتی جھوٹ بول دیتے ہیں آپ کے دوست ہیں وہ اچھا نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سارے امدی یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم امدی تھے تو جناب کہتے ہیں وہ بقیدہ کھانا کھا کے نا تو یہ کہتے سارے امدی وں کھانا دیکھے ہیں اب بہت سارے لوگ مختلف کام کرتے ہیں قادیانی جماعت کے جو لوگ ہیں جن کو ملے ہوں وہ ایسا کرتے بھی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل مشہور ہے کہ پاکستانی جو بھی احمد جا کے باہر سائلم کلیم کرتا ہے سوائے وہ کہ جیسے آپ کو آپ کی میسیز نے سپانسر کیا آپ چلے گے اس پہ شاید وہ قانون ناغون ہوتا ہو ورنہ سارے جا گئے کہ پاکستان میں ہماری جاہن کو خطرہ ہے ہم مارے گے لٹے گئے ہمارے گھر جلا دیئے ہیں تو لہٰذا ہم جاہن بچا کر آئے سوار یہ نہیں ہے سوار یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو احمدی ہیں وہ ہر کھانے کے بعد ہاتھ اکھا کر پاکستان کے خلاف دعا کرتے ہیں یا نہیں چلے کمز گیا کہ آپ کے گھر ولے نہیں کرتے جب آپ اینڈی تھے جب آپ اینڈی تھے ان دنوں آپ کے گھر ولے کیا کرتے تھے ہر کھانے کے بعد نہیں آپ ہاں یا میں جواب تو دے دیں اب میں بتا تو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جن کے ہاں وہ محطرم سچ بولا کریں میں کہ رہا جب آپ اینڈی تھے تو آپ کے گھر والے آپ کے گھر میں ہوتا تھا کہ ہر کھانے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جماعت پاکستان کے خلاف بدوا کریں ہوتا تھا تھا پاکستان پاکستان اگر کوئی جماعتی ایسا ہوا میں تو یہ پوچھنا میرا یہ سوال ہے ہی نہیں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے میں یہ بات نہیں کر رہا میں کروں جب آپ ایم دی تھے نہیں 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 آپ سکت بولیں میری مرضی کا جواب بھی نہ دیں میری کوئی حسیدنیاں میرے مہتر ہیں میرے مہتر میری کوئی حسیدنیاں سچ بولیں کیا جب آپ ایم دی تھے تو آپ پاکستان کے خلاف بدوائیں کیا کرتے تھے ہر کھانے کے بعد جی فرمائے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں نے جو جماعت میں زندگی گزاری ہے اس میں اگر حلیفہ وقت کا یہ آرڈر آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی بات دعا کریں تو احمدی ضرور کریں گے اسٹاکھر اللہ اسٹاکھر اللہ اسٹاکھر اللہ اسٹاکھر اللہ جو جماعتی آرڈر نہیں ہے تو آپ کے لوگ کچھ ساکھیاں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے کنی کرتے ہیں میرا یہ ملو نہیں ہے مہترم میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ ریکارڈنگ لوگوں کے پاس جب یہ ریکارڈنگ نہیں نہیں بلکل 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 یہ جب ریکارڈنگ لوگوں تک پہنچے گی مہترم شمسدین صاحب تو لوگ برا نام لائیے گا لوگ تھو تھو کریں گے اس بات پہ کہ آپ پہ سوال تو شور کیا جا رہا ہے اور آپ جواب تو شور دے رہے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے میں پوچھ رہا ہوں مہترم شمسدین صاحب میرا سوال دبارہ سننے میرا سوال دبارہ سننے میرا سوال دبارہ سننے مہترم مہترم میرا سوال آپ میرے سوال کو جواب نہیں کرے آپ میرے سوال کا مہترم جواب نہیں کرے مگر آپ کو جواب پسند نہیں آرہا نہیں 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 دیکھیں سوال یہ تو سوال جندہم جواب جنا لوگوں کو کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پسندہ کی کریں جماعت امجیہ کے ابنی کہتی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری تو جان ہماری جان آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی تو مہترم اور میرے مہترم آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے مہترم یہ میرا آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں یا نہ کیا کرتے تھے یا نہیں آپ کیا کرتے تھے یا نہیں پینتی سال جب آپ جماعت اندیہ کے رکن کھے چلے ان پینتی سال کے دوران ان پینتی سال کے دوران کیا آپ کو کبھی جماعت نے آرڈر دیا کہ پاکستان کے خلاف بدعا کرو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا نہیں جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا کیا آپ کو کوئی آرڈر مصول ہوا جماعت اندیہ مسلمہ کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف بدعا کرو مہترم لوگوں کو جواب مر رہے اور مہترم جواب لوگوں کو مر رہے آپ کے جوابوں سے مر رہے ہیں لوگوں کو جواب تو لوگ جماعت احمدیہ پر تو تو ہی کریں گے اور وہ آپ فکر نہ کریں گے آپ بالکل فکر نہ کریں جی جی اچھا 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 جی جی کہ یہ حساب کہتے ہیں کہ ابھی تک جماعت لوگوں کو اس بات کی ترقیب نہیں دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گساکی کیا کریں اس کے باوجود تادیانی جماعت کیا گساکیاں کرتی ہے صلی اللہ کے بارے میں محطنم میری بات یہ جو یہ تو یہ ترزام اس طرح کے آپ لوگ لگاتے رہتے ہیں یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو ورزی ثبوت لگائیں آپ کے جھوٹے ثبوت تو لگتے رہتے ہیں اچھا اور محطنم بات یہ ہے ابھی تک جو ہماری بات ہوئی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ تو آپ کو جب تک آپ پیمتی سال تک آپ پیمتی تھے آپ ابھی تک آپ نے ہاں نہیں کیا آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ آپ کو جماعت کی طرف سے کوئی ایسا حکم ملا تھا یا آپ نے جماعت کی کوئی ایسی آپ کو انسٹرکشن ملی تھی کہ روزانہ ہر کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ نے بدعا کرنی ہے پاکستان کے خلاف اور نہ ہی آپ نے یہ اقرار کی گئے کہ آپ کا یہ کوئی بقیدہ معمول تھا آپ کا آپ کے گھر کا آپ کے والدین کا آپ نے ابھی تک یہ بات نہیں کی اس بات کو میں پریشیر کرتا ہوں آپ نے کہا مز کم جھوٹوں نہیں بولا ٹھیک ہے میں پریشیر کرتا ہوں مطرم مگر آپ نے ضرور بولا اس ویڈیو میں آپ نے ضرور بولا ہے اور آپ نے اس بات کو میرے سے منصوب کر دیا ہے اپنی سوچ یمدابی کے شمسد دین نے یہ جواب دیا ہے مطرم دیکھیں میری باس نے آپ کا کامدہ پہلے سبر کرتے میرا موقع صحیح طرح لیتے درست موقع لیتے آپ نے میری باس کو پیش کر دیا اچھا چلے ایسے کریں ایسے کریں وہی مطرم اگر آپ کو میری میرا موقع جو اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اپنا موقع آپ دے دیں کیا جماعت ایمدی میں تو آپ کے دوسرے ہوں اچھا چلے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ جب ایمدی تھے مطرم تو آپ نہیں میں تو پرشانی کیوں لے رہا ہوں پرشان تو آپ ہو رہے ہیں پرشان ہو کے فون مطرم ایک سیکنڈ کی چاہت بھی نہیں ہوگی آپ فکر نہ کریں آپ یہ بتائیں سچ بولنا سیکھیں سچ بولنا سیکھیں آغور آغور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی ہے آپ نے فرمایا سچ بولو قرآن پاک میں آیا ہے کولو کولن سریدہ میں بہت بار آپ کو کہا کرتا ہوں یہ یہ اس طرح کی اچھا دوسری بات یہ ہے آپ سچی بات کیجئے گا وہ لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں آپ حکر نہ کریں اچھا بات یہ ہے آپ آپ یہ بتائیں محترم بات یہ ہے کہ اس میں حرکت کرنی والی گونسی بات ہے سب کی لوگوں کو بتا رہا ہوں نا اس میں حرکت والی گونسی بات ہے کیا یہ بات ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں کبھی ہی اور محترم آپ کا جو آپ نے دیکھیں آپ کا جو میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا چلیں آپ ضرور بنا ہے ضرور بنا ہے بہت اچھی بات ہے چلیں ویڈیو بنائیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں محترم کہ وہ جو محترم آپ جو مرضی ویڈیو بنائیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ایندی تھے تو کیا آپ لوگوں کو ان کے کھانے میں آپ پشاپ آپ پشاپ مدال کے جب ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے آپ نے جوا آپ نے ویڈیو بنائی نام اس کو جوا ویڈیو میں انتظار کریں محترم آپ ہاں یا نامیں دے دیں دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے میں نے جوا آپ کو دیتے ہیں اچھا اگر ہمت محترم اگر ہمت ہونا تو ان تینوں سوالات کے مویل جوا دینے آپ نے سوال یہ ہے کہ آپ محترم 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 جو میں اسائلم کا ذکر ہی نہیں کیا اور شمسو دین صاحب کدھر چلے گئے ہو شمسو دین صاحب شمسو دین صاحب شمسو دین صاحب ارفان نمود برک نے جس ویڈیو کا میں نے جواب دیا ہے اس میں اسائلم کا ذکر ہی نہیں کیا شمسو دین صاحب اس ویڈیو میں اسائلم کا ذکر نہیں ہے اور شمسو دین صاحب اس ویڈیو میں اسائلن کا ذکر نہیں ہے ارفان محمود بلک صاحب نے اس ویڈیو میں یہ کہا بلکل بتائیں اچھی بات ہے محترم ابھی تک پندرہ منٹ محترم ابھی تک میں آپ کو ارداد دیتا ہوں ابھی تک پندرہ منٹ اور تنٹالیس سیکنڈ تک بات ہی ہے اچھا چنے آپ کھائیں چنے آپ کھائیں بلکل ضرور جدا کرنا لیکن میں ایک بات کرتا ہوں میری بات سنے بلکل میرے بھائی بلکل بلکل لیکن ایک بات کر میں آپ کو اپریشیر کرتا ہوں اور میری بات سنے ایک بات کر اپریشیر کرنوں لے جی شمسط دین صاحب پیارے دوستو دیکھ لے جی ان کو یہ جو جڑت نہیں ہوئی کہ وہ سچ بول دیں جی پیارے دوستو آپ نے سنا شمسط دین صاحب نے لگتا یوں ہے کہ جان چھوڑانے کی خاطر یہ صرف بہانہ سازی کر دی کہ جی ویڈیو کا جواب ویڈیو میں دوں گا ورنہ یہ دیکھیں بائیس جہون کو یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی اور شمسط دین صاحب نے ابھی تک تو ہمارے ان تینوں معین سوالوں کا کوئی جواب کسی بھی ویڈیو کی شکل میں نہیں دیا باقی اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے پیارے ویڈیو یہ تھی ہماری شمسط دین جٹ صاحب کے ساتھ گفتگو اور ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ شرم ملنا کو مگر نہیں آتی شمسط دین صاحب آپ وہ شخصیت ہیں جو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بزرگ شخصیات کے بارے میں جان بوز کر جھوٹ ایڈ کر کر کے جو ہے وہ بہت قسم کی بقواسیات کیا کرتے ہیں لیکن آپ کا اپنا جو کردار ہے وہ اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا نمونہ آج اپنے جو ہے وہ ناظرین کو دکھلایا ہے کہ کس قدر جھوٹ کو سپورٹ کرنے والے اور منافق اور بزدل آپ شخص ہیں اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ